اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین اللہ کا فضل ہے اس کا شکر ہے اس کا احسان ہے کہ یہ تیسوی ملاقات ہے ہماری اس سلسلے کی جو اس سلسلے کے آخری ملاقات ہیں انشاءاللہ ہم اس موقع پر آپ کے سامنے ایک اور دعا کا تذکرہ کریں گے اور وہ دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جانے والی جسے ہم درود و سلام کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو درود و سلام بھیجنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے ان اللہ وملائکته یصلون علن نبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم اتنا فائدہ آپ کا ہوگا مشکلات آسان ہوں گی پریشانیاں دور کی جائیں گی ہم و غم میں اللہ آپ کے لئے کافی ہو جائے گا اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی آپ کو دس نیکیاں ملیں گی دس گناہ معاف کیے جائیں گے دس درجات بلند کیے جائیں گے اللہ کی جانب سے دس رحمتیں نازل ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی اللہ علیہ وحیدتاً صلی اللہ علیہ بہا عشرہ جو مجھ پر ایک برتبہ درود بیشتا ہے اللہ اس پر اپنی دس رحمتیں نازل کرتا ہے اور بطور خاص مسلمانوں جمعہ کے دن خاص طور سے کسرت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو وہ ہمارے نبی وہ ہمارے رسول وہ ہمارے پیغمبر وہ ہمارے حادی وہ ہمیں راستہ دکھانے والے وہ ہمارے لئے تکلیف ہے سہنے والے وہ ہمارے لئے آسانیاں پیدا کرنے والے وہ ہمارے لئے یہ ساری دعائیں بتانے والے وہ ہمارے لئے نجات دہندہ بن کر کے آنے والے وہ ہمیں مشکلات میں آسانی کا راستہ بتانے والے وہ ہمارے پیغمبر تھے ان کے ہمارے اوپر حقوق ہیں ان کے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ہم ان کے تعلق سے پوری کریں ان پر ایمان لائیں ان کے عزت کریں ان کی توقیر کریں اور ان کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کریں ان کی اتباہ کریں ان کا نام محبت سے لیں پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجا کریں ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدبولو ایمان والو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو یہ وہ چیز ہے یہ وہ کام ہے یہ وہ عمل ہے جو اللہ رب العالمین کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے یہ وہ کام ہے جو فرشتے کرتے ہیں فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں وہ شخص بخیل ہے وہ شخص کنجوس ہے جو شخص پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجے یہ دعاؤں کا تقاضہ ہے اذکار کا تقاضہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں درود یہ نماز کا حصہ ہے درود یہ دعاؤں کا حصہ ہے درود یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے ہم جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اللہ اتنا ہی زیادہ ہم پر کرم کرے گا فضل کرے گا اور اتنا ہی زیادہ ہماری زندگی سے مشکلات اور پریشانیاں ہم سے دور ہو جائیں گی اس لیے اس آخری موقع سے میں آپ سب کو یہ میسیج دوں گا پیغان دوں گا آپ جہاں ساری دعائیں کرتے ہیں کریں اور کرنا چاہیے وہیں آپ کو اپنی زندگی میں ہمیشہ درود و سلام کو لازم پکڑنا چاہیے کیوں اس لیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا جس نے نبی کا حق ادا کیا گویا کہ اس نے اللہ کا حق ادا کیا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جو رسول کی اطاعت کر گیا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے وہ بندہ مبارک ہے وہ بندہ خوش نصیب ہے اور وہ بندہ لائقے تعریف ہے اسی میسیج کے ساتھ اسی پیغام کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں انشاءاللہ پھر کسی موقع سے پھر کسی حوالے سے آپ سے ملاقات ہوگی اللہ آپ سب کو خوش رکھے آپ سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق دے برے کاموں سے بچنے کی توفیق دے جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّد وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی